حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی جب تمہارے دل میں کسی کے لئے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراں اس کی اچھائی کو یاد کرو جو تمہاری خموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لپسوں کو ضائع کرنا ہے کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو وہ اس کی بدنصیبی ہے تمہاری نہیں جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے ہمیشہ ایسے شخص کو چونہ کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں سے صبر کی دو صورتیں ہیں جو نا پسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے اکل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں نفرت ان سے کرو جو بھولانا جانتے ہوں اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں ہمیشہ سمجھوتا کرنا سکھو کیونکہ تھوڑا سا جھگ جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے دنیا میں ہزار رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا ہے بناو کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں وہ ایک آپ کے ساتھ ہو کسی کا دل مت دکھاؤ ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی اچھا دوست چاہے جتنی بار اٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں انسان کے اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے مید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا اپنا سر ہونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتا چلے کہ تم ایک بار عزت گھرانے سے طلب رکھتے ہو اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبت دے گا یہ طریقہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو اگر عزت کے بدلے میں عزت دیتا ہے تو وہ انمول ہیرہ ہے اگر آپ کو کمزور اور خود کو اللہ سمجھے تو وہ دوستی کے لائق نہیں اگر نمازی کو علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقتیں نماز ہیں تو نماز کی نیت کر لو مومن کے لئے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے تمہارے والدین بچپن میں تمہیں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے وڑاپے میں ان کو باشاؤں کی طرح رکھو جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو دو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے اپنی زبان کی تیزی اس ماہ پر مت چلاو جس نے تمہیں بولنا سکھایا اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے اس کی قدر کرو کیونکہ دنیا میں تماشا ہی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کے انجام یوں چھپا ہوا ہے جیسے بیچ کے اندر درخت کم کھانا کم سونا کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے زیادہ کھانا زیادہ سونا زیادہ بولنا شیطان کی دوستوں کی نشانی ہے زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو کیونکہ جھپتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکرنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے